ہم بھارت کے پردان منطری سے پوچھنا چاہ رہے در اندر موڈی کیا آپ یہ تمام ان لوگوں کو روکیں گے یا پھر یہ دیش اسی خلاق ہے اور جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا تھا میں پکار پکار کر کہہ رہا تھا یہ غلط فیصلہ ہے اس کے بعد بہت سی چیزیں کھلیں گے تو میرے خلاف یہ وہی لوگ ہیں جو آج اس پالس اسمبلی کے الیکشن میں ان کو اور دو ان کو اور دو بولو خاموش ہو جاؤ میں جب کہہ رہا تھا تو کوئی بول نہیں نہیں مت بولو ان کو کیا ہے یہ بھڑکاؤ باشن دے دیتے ان کو کیا ہے ان کو ٹی وی پہ جا کے بول دیتا کلیکشن آئے گا ان کو اور دو ان کو اور دو ارے آپ لڑو آپ نہیں لڑ سکتے تو اپنے دھامات کو لاؤ چلو یوسف پنجانی کہہ رہا ہے کہ بی جے پی گلی گلی جا کر اعلان کر دی کہ فتوہ جیتے گا یا بھگوہ جیتے گا ارے جب سیاست نہیں آتا کرنا تو لوگ جو رنگ آباد میں بولے تھے امتیاز جلیل کوٹ اس سماجوادی پینڈیٹ کوٹ تو بولے تھے چہرہ دکھاؤ رنگ آباد کے وہاں کے سامنے تم ارے لفاپوں پہ زندگی گزارنے والوں شرم سے ٹوپ برو تم یہ بی جے پی کی سرکار اگر کچھ کرے گی تو کون آکے لنے گا آپ آئیں گے روٹ پہ یہی امتیاز جلیل یہی فاروخ شاہ یہی مفتی اسماعیل یہی ناصر صدیقی یہی فاروخ شاگدی یہی وارث پٹھان میدان میں ترکے مفتی میں روشن اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم سب سیتہ مڈھی ٹائم سب سیتہ مڈھی میں آپ کا سواگت ہے جی ہاں آپ کو میں پوری ویڈیو سنو آنے والا ہوں آپ شروع شان تک اس ویڈیو کو دیکھئے ایک شویلی کیا ہوا کہ جیسے مہراشت کے ابھی چناؤ پر نام آیا ہے اس میں کیسے ہی اپنوں نے ہی اپنوں کو ہارایا یعنی کچھ اپنے ہی گردار تھے جس کے کارن آج ایک سیٹ ماتر اے ایم ایم کی جیتی ہے اسی کارن جب چناؤ کے بعد سمکچھا ہوا تو صاحب سا پتہ چل گیا کی کس کے کارن کہاں کہاں ہارے جی ہاں اسی پر اویسی صاحب مہراشت پہنچے اور فائنلی کیونکہ ابھی مہراشت میں چناؤ ہونے والے دو مہینے کے بعد اسی لیے اپنے کارکرتہ کو جوس دینے کے لیے کیونکہ اس کا حوصلہ نیرست نہ ہو پرست نہ ہو اس کے لیے جو اویسی صاحب نے کہا واقعی میں آپ لوگ کو ہم لوگ کو سننا چاہیے کہ کیا کہہ رہے ہیں جی ہاں ہم بھارت کے پردان منطری سے پوچھنا چاہ رہے ہیں نرندر موڈی کیا آپ یہ تمام ان لوگوں کو روکیں گے یا پھر یہ دیش اسی طرح چلتا رہے گا کہ ہر مسجد پہ سوال کر دو ہر درگاہ پہ سوال اٹھا دو میرے بھائی بارہ مخد میں آئے دو چکے ہیں گیانواپی پر مطورہ کی شاہیدگاہ پر وہاں پر تو انیس سو پیسٹھ میں مسلمانوں نے ہندو بھائی بینوں سے مل کر بیٹھ کر تصویہ کر لیا آٹھ اکر زمین مسلمانوں نے وفق کی دی کہ لو یہ کرسپ درستان ہے آپ کے لئے مطور جگہ ہے آپ بناو یہاں پر پیسٹھ میں سنی وغبورٹ کی جازت سے اگریمنٹ ہو گیا ہندو مسلمان میں دوہزار تیویس میں کوئی آکے بولا وہ کون ہندو ہوتے وہ پوری جگہ ہماری ہے ٹیلے والی مسجد لکنوں کی ایسے بارہ تیرہ مقامات ہیں سپریم کورٹ نے رام مندر کے فیصلے میں کہا کہ نائنٹی ون کا ایک بھارت کے سنبیدھان کا ایک اٹھوٹ حصہ ہے اور پھر اس کے بعد دی وائی سی چند جد سی جی آئی تھے وہ خاموش ہو گئے اورل ایبزرویشن کیا کہ نہیں سروے کو سیٹین کرنے میں کیا بوری بات ہے ارے بوری بات یہ ہے کہ سروے کوئی اکیڈیمک ایکسرسائز نہیں ہے سروے کیوں کیا جا رہا ہے گینواپی مسجد میں وضو خانے کو سیل ہو گیا گینواپی مسجد کے جنوبی طرف ہمارے پاس نہیں ہے وفقی جائدات نہیں ہے وہ کیا کیا کریں گے آپ اور جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا تھا میں پکار پکار کر کہہ رہا تھا یہ غلط فیصلہ ہے اس کے بعد بہت سی چیزیں کھلیں گے تو میرے خلاف یہ وہی لوگ ہیں جو آج اس پالیس اسمبلی کے الیکشن میں ان کو اور دو ان کو اور دو اعلان کیے تھے وہ لوگ مجھے فون کر کے بولے آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں آپ ایمونیشن دے رہے ہیں بی جے پی کو میں نے کہا حضرت دامن برکاتہ ہو ججمنٹ آپ پڑھو یہ ججمنٹ تمام چیزوں کو کھول دے گا مجھ سے کہا کہ آپ خاموش ہو جاؤ ایسی تم مت بولو میں نے کہا موت میرے کو خاموش کر سکتی جب تک اللہ زندہ رکھے گا میں سچائی کو بیان کروں گا اور بیان کرتا رہوں گا آج بولو خاموش ہو جاؤ میں جب کہہ رہا تھا تو کوئی بول نہیں ہے مت بولو ان کو کیا ہے یہ بھڑکاو داشن دے دیتے ان کو کیا ہے ان کو ٹی وی پہ جا کے بولنے کا شوق ہے آج کیا ہوا ہے مہراشتہ کے چناؤں میں کیا بی جے پی نے کیا کہا جا جا کر آج ہمارے پاس کرن جیسے کیا نام ہے یوسف یوسف پنجانی آ کر تخریر کر کے کہے میں الیکشن جیتنے کا ہار گیا انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے پورے مہراشتہ میں پچار کر دیا کہ فتوہ جیتے گا یا بھگوہ جیتے گا بتاؤ یہ کون ہیں لوگ ارے آپ کو اگر الیکشن لڑنا ہے لڑو آگے بڑو سب بیٹھ کر اعلان کرنے سے نہیں ہوتا الیکشن لڑو معلوم ہوتا آپ کو کیسے اوٹ حاصل کرنا پڑتا ہے ایک آلی میں جین مفتی اسمائل آپ کے سامنے جو الیکشن لڑ رہا بھی ہے ممبر رسول پر آپ کو اچھائی کو بیان بھی کرتا ہے اور چناؤ بھی لڑتا ہے مگر یہ کیا بات ہے الیکشن آئے گا ان کو اور دو ان کو اور دو ارے آپ لڑو آپ نہیں لڑ سکتے تو اپنے دھامات کو لاؤ چلو لڑو نا کیوں نہیں رکھتے ہیں نہیں ہم ان کو بولیں گے ان کو بولیں گے کیا ہوا آپ آپ نے بی جے پی کو ہینڈل دے دیا یوسف پنجانی کہہ رہا ہے کہ بی جے پی گلی گلی جا کر اعلان کر دی کہ فتوہ جیتے گا یا بھگوہ جیتے گا ارے جب سیاست نہیں آتا کرنا تو مت کرو دعا کرو یا حکمت عملی سے اختیار کرو نہیں ہم کو سب چیز ہونا دیکھ لیے کیا ہوا آپ کدھر ہیں آپ کدھر ہیں نہیں معلوم کہے وہ لوگ جو رنگ آباد میں بولے تھے امتیاز علیل کوٹ اس سماجوادی پینڈیٹ کوٹ تو بولے تھے چہرہ دکھاؤ رنگ آباد کے وہاں کے سامنے تم ارے لفاپوں پہ زندگی گزارنے والوں شرم سے دوپ برو تم میرے گھر کو آئے تھے میرے گھر کو آئے تھے آئے تھے ہیدر آباد کو بغیر بولے میرے گھر کو آئے میں وف کی بل کی میٹنگ میں جا رہا تھا پلٹ میرا گارڈ فون کرا کے سامنے لوگ آئے ملا گھر پہ آئے تو میں کہا کہ میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے آپ لوگ بیس لوگ 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 لے لیجیے لوگوں کو بٹھا وہ بات کرے بات کرا لیٹر لکھے دیئے کو ٹھیک ایک دو ملہ میں غور کروں گا پھر جانے سے پہلے کہ انگریزی خوران کا ترجمہ جو ترقیق پا ہوا ہے اس کی چار کعپیاں ان ذمہ داروں کو دیا کہ آپ میرے گھر کو آئے یہ ایک اللہ کے ولی کی خوران کا ترجمہ ہے ایک ایک ہاتھ میں دیا تو رنگا بہت جا کے بولے ہم گھر کو گئے تھے ہمارے کو چاہے تک نہیں ارے آپ پہلے سے بول دیتے تو نان خلیہ کھلا دیتا میں میرے کو نہیں معلوم تھا کہ تم میرے گھر کو کھانا کھانے آ رہے خوران کریم دیانا ہاتھ میں اللہ کا کلام تمہارے ہاتھ میں دیا تم کو اس کا بھی لحاظ نہیں ہے اور تم دعویٰ کرتے ہو قوم کا بہت بول سکتا ہوں یاد رکھو میری زبان کو لگان نہیں ہے تمہارا گھر سے نکلنا محال کر دوں گا آپ میں یہاں پہ میرے بھائی امام شافعی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے ایک دولت مند نے کہا کہ اگر اللہ میرے کو بیٹی دے گا تو جب اس کی شادی کروں گا دین اور دنیا کی دولت اس کو دوں گا جب بیٹی کی شادی کا موقع آیا علماء اکرام کے پاس گیا علماء اکرام نے کہا کہ نہیں تو نہیں دے سکتا دین اور دنیا کی دولت تو کیسے دے گا تیری خصم غلط ہو گئی امام شافعی کے پاس گئے امام شافعی بولے بہت آسان ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا تیری بیٹی کی شادی کب ہے اس نے کہا فلان دین ہے بولے میں آ رہا ہوں چلا جا امام شافعی پہنچے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آسان ہے وہ بولا کہ حضرت شادی تو ہو گئی کیا ہے بتاؤ بولے خران اپنی بیٹی کو دے دے دین اور دنیا کی دولت تو اس کو دے چکا میں ان کو دیا چار خران دیا ان کو اور بول کے دیا کہ آپ میرے گھر کو آئے مجھے پتا نہیں ہے میں وکیلوں کی میٹنگ میں جا رہا تھا پلٹ کر آئے آپ کے لئے یہ خران کریم کا توفہ آپ کو دے رہا ہوں ارے تم کو او ایسی سے منلس سے نفرت ہے مگر خران کریم کی تو عظمت کا تم لحاظ لکھ لیتے میں یہ بات الیکشن میں بول سکتا تھا اگر خیموش بیٹے رہا مگر آج مجبوراں بولنا پڑ رہا ہے یاد رکھو تم لوگ جو کام کر رہے ہو نا تم مہاراشترہ کے مسلمانوں کو نا صرف کمزور کر رہے ہو بلکہ تم ان کی آواز کا گلہ گھوٹ رہے ہو ارے تم الیکشن لڑو ہم تمہاری تائید کرنے کو تیار کب تک تم یہ سیاست کرو گے کہ انہیں بول دیا انہیں بول دیا جس کو تائید کیے اور رنگ آباد میں وہ خالی پانچ ہزار اوٹ لیا پانچ ہزار اوٹ لیا ناصر کے خلاف کتنے اوٹ لیا انہیں دس ہزار اوٹ لیا اور ناصر ہارے آکھ ہزار اوٹ سے جس کی تائید کا اعلان کیا وہ پانچ ہزار رمتیاز جلیل ہارے گیارہ سا اوٹ سے دھولیا سے فاروخ شاہ کے خلاف آپ نے اعلان کیا وہ دس ہزار پہ نہیں پڑ گیا فاروخ شاہ ستر ہزار اوٹ لیا سرف سترہ سو اوٹ لیا وہ ظالم سرف سترہ سو اوٹ لیا فاروخ شاہ ستر ہزار اوٹ لیا اتیق کو آپ نے تائید نہیں کی کسی اور کو بول دیا ارے کیا کر رہے ہیں تم لوگ مت کرو تمہارا اترام اور تمہاری عظمت ہم کرتے ہیں مگر آپ جو کام کر رہے وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں کر رہے ہیں آپ آپ نے ہینڈل دے دیا بی جے پی کو بی جے پی نے پورا پرچار کر دیا اور کیا نتیجہ نکل آجا آپ دیکھو کل یہ بی جے پی کی سرکار اگر کچھ کرے گی تو کون آکے لنے گا آپ آئیں گے روٹ پہ یہی امتیاز جلیل یہی فاروق شاہ یہی مفتی اسماعیل یہی ناصر صدیقی یہی فاروق شاہ دی یہی وارث پتان میدان میں اتر کے مخابلہ کریں گے میرے بھائی پہچانو ان لوگوں کو میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا مگر آج میں ضروری ہے سچائی کو بیان کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں بہرحال میرے عزیز دوستو اور بزرگو اپنے مزیدوں کو آباد رکھو جو لوگ مزیدوں کو چھیننا چاہتے اس کا جواب کیا ہے اپنے مزیدوں کو بھرے رکھو تمہارے جمعہ کی نماز فجر کی نماز میں اتنی تعداد ہونی چاہیے تمہاری مغرب کی جماعت میں اتنے لوگ ہوتے ہیں اتنے زہر میں ہونا چاہیے درگاہوں کو آباد رکھو خانخواہوں کو آباد رکھو درگاہ اور خانخواہوں پر اللہ کے نام پر دل پر ضرب مارتے رہو درنے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو طاقتیں مزیدوں کو چھیننا چاہتی ہیں اللہ خوران میں فرما دیا یہ سب سے بڑے ظالم ہیں تو فائنالی آپ نے دیکھا ساب ساب و بیسی صاحب کا کہنا ہے کہ پلیز اگر ان سب سے ساب دھان نہیں رہو گے کیونکہ کچھ اپنے ہی لوگ ہیں جو ووٹ کے سمیے میں اناؤنس کرتے ہیں اس کو دو اس کو دو اگر اس سے سترک نہیں رہو گے تو کچھ نہیں ہونے والا اب دیکھو بیجے پی کی سرکار ہے اگر ابھی مہراشت میں تمہارے ساتھ کچھ ہوگا تو پھر کون آئے گا تمہاری آباز اٹھانے کون آئے گا بچانے ساب ساب کہنا ہے کہ بھائیہ اب دیکھو کیسے اجمیر شریف پہ بھی دعویٰ ٹھوک دیا ایک وویسی اکیلا آباز اٹھانے والا ہے اب کیوں وویسی کو یاد کر رہے ہوں اسی لئے ابھی بھی سمیہ ہے وقت رہتے جگ جاؤ کسی کے بہکابے مت جاؤ ووٹ کے سمیہ اور آج اپنی طاقت ہوتی تو کسی کا ہمت نہیں ہے کہ ہمارے اوپر انگلی اٹھائے تو ساب ساب یہ ویسی صاحب کا کہنا تھا بیسیس آپ لوگوں کیسے لگا پلیز آپ لوگ کمن کر کے ضرور بتائیے گا تب تک کے لئے بابے ٹیک کیر دیکھتے رہے ٹائم سب سیتا مڑھیں